موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بزم سخن میں سحیل غرار خلیش کا عذاب قبول کیے ناظرین انتیس جولائی دو ہزار سترہ ہفتے کا دن ایک ایسا مبارک دن ہمارے لئے ثابت ہوا ہے جس دن ہم نے جشن عقیل دانش منایا وہ جشن جس کی تمنا میں کم سے کم پچھلے پچھے سالوں سے کر رہا تھا کسی ایسی قسم کی کوئی تقریب کی جائے جو کم سے کم مماثلت رکھتی ہو جشن جون ایلیا سے وہ تمنا تھی ایک خواہش تھی اور اس خواہش اور اس تمنا کو میراج نصیب ہوئی اس دن جس دن ہم نے جشن عقیل دانش منایا اپنے بزرگوں کو اپنے عدیبوں کو اپنے شاعروں کو اور اپنے رہنماوں کو اگر ہم نہیں سرائیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں بھی نہیں سرائیں گی تو ہم نے اسی کوشش کے ایک بنیاد رکھی اور الحمدللہ اس میں ہمارے ساتھ جو تعاون کیا جن اہباب نے بھی خاص کر کے پزمسو خان لندن کی بھرپور ٹیم کا تعاون اس میں حاصل رہا اس کے علاوہ ہمیں ڈان سولسٹرس کا تعاون حاصل رہا اس کے علاوہ ہمیں جو ہے دعوت ریسٹورن والوں کا تعاون حاصل رہا ہماری ٹیم میں جو اتنے خوبصورت لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے قاسم بابا صاحب تھے جہانزیب صاحب تھے اس کے علاوہ عروج آصف صاحب آتی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا بڑے اچھی نظامت کی میں رضاعت انہوں نے اس کے علاوہ سعید حسین کانپوری صاحب تھے اور جتنے بھی لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر محترم عقیل دانش صاحب اور ان کی وائف تھی اس تعاون کا نتیجہ ہی نکلا کہ ہم ایک شاندار شام منا سکے اپنے ان رہنماوں کے ساتھ جن کو ہم ہمیشہ یاد رکھنا چاہتے ہیں جن کے کارنامے پچھلے پچاس سال پہ محیط ہیں عقیل دانش صاحب لگ بھگ سن ستر کے اشرے میں یہاں تشریف لائے اور اس کے بعد سے جو کچھ انہوں نے یہاں کارنامے انجام دیئے عدب کے حوالے سے تحریریں مقالے اغبار میں لکھنا عدیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں ناقد بھی ہیں استاد بھی ہیں وزم سخن لندن کے سرپرست عالی بھی ہیں اس کے علاوہ ان کو دو ایوورڈز اور مل چکے ہیں ان کو جو ہے بابا اردو ایوورڈ ملا تھا کراچہ یونیورسٹی کی طرف سے تمغہ اغبال ملا ہے انہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے اس کے جتنے بھی ان کے لئے عزازات ہیں وہ کم ہیں اس دن بھی ہم نے کوشش کی کہ ان کے شایان شان ان کو کوئی عزاز دیا جائے اور ہم نے جشن اقیل دانش میں ان کو جون ایلیا عدبی ایوورڈ دیا اور اس ایوورڈ کی تقریب میں الحمدللہ ہمارے امیر صلاح و محترمہ عشرت شاہ نے شرکت فرمائی اور ہمارے محترم مشتاقلہ شاری صاحب سی بی جو ہے وہ بھی موجود تھے ان دونوں کی موجودگی میں ہم نے ایک ایوورڈ دیا اور ماشاءاللہ وہ جون ایلیا ایوورڈ ہم نے دیا ان کو اس کے علاوہ جو ہمارے مہمان شریک ہوئے خاص کر کے پاکستان سے تشریف لائے تھے ہمارے ہاں اور ایک بڑا نام ہے عدب کے حوالے سے اور انہوں نے ہمارے ہمارے ہمیں شرکت کی جلیسی صاحب حیدر اسنین جلیسی صاحب تشریف لائے مزہ کے حوالے سے اور انہوں نے ایک رنگ جمع دیا سب کیا ہوا کیا نہیں ہوا اگر ہم ایک چھوٹی سی ڈاکیمنٹری ہم نے بنائی ہے تصویری جھلکیاں ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دن تصویریں کیا بولتی ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس محفل میں ہمارے ہاں ہیدر اسنین جلیسی مشتاق لاشاری صاحب موجود ہیں میر سلاو عشرت شاہ موجود ہیں وہاں پہ قاسم بابا موجود ہیں آپ نے دیکھا سکرین پہ نظر آ رہے ہیں محترم قاسم بابا صاحب یہ وہ سب احباب تھے یہ نغمانہ قبل صاحبہ تشریف لائیں تھیں خصوصی دعوت پہ منچسٹر سے ڈاکٹر جعویش شیخ صاحب ہمارے ہاں محفل میں موجود تھے بڑا اچھا مقالہ انہوں نے پڑا بڑا پرانا ساتھ ہے کانسٹر صاحب موجود تھے راجہ صاحب یہ ووکنگ سے تشریف لائے تھے ہمارے ہاں عقیل دانی صاحب کو محترم حسان شاہد نے پھونوں کے ہار پینائے اور ان کا استقبال کیا یہ احباب تھے جو محفل میں شریک تھے اچھی بڑی دادات تھی لگ بگ دو سا و دو سو لوگ تھے مشتاق لاشاری صاحب نے بہت مدلل بات رکھی اور اپنا جو تعلق ہے وہ بیان کیا اسی طرح باسد کانپوری صاحب نظر آ رہے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات رکھی احسان شاہد صاحب بڑا دیرینہ تعلق ہے قیل دانی صاحب سے بزمیسو خان صاحب سے اس کے علاوہ اشتاق میر صاحب دیکھ رہے ہیں آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ آئے تشریف لے کر آئے منچسٹر سے مصطفیٰ شہاب صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت بڑا نام ہے بڑا اچھا کام کیا محترم غالب ماجدی صاحب نے اسپیشلی ان کو جو ہے اپنی منظوم جو خراج تحسین تھا وہ پیش کیا اخیل دانی صاحب اپنی بات کر رہے ہیں کچھ بہت اچھی بات انہوں نے کی سعید کانپوری صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بہت لوگ ماشاءاللہ تھے جنہوں نے محنتیں کی اپنا کام کی عشرت شاہ صاحبہ میر سلاو نظر آ رہی ہیں آپ کو جنہوں نے خوبصورت اپنا جو ہے خطاب کیا اردو کے حوالے سے اقیل دانی صاحب کی خدمات کو بھرپور طریقے سے سرا اور آخر میں آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو حیدرس نین جلیسی صاحب جنہوں نے محفل کو کشت زافران بنا دیا یہ ایک محفل تھی خوبصورت محفل شام رات گئے تک چلتی رہی اس کے بعد ہم نے ان کو ایورڈ بھی دیا بڑا خوبصورت سا آخر میں ہمارے لوگ نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے یہ چھوٹی سی ڈاکیمنٹ دیکھی اصل میں ہوا یہ کہ یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے میری سمجھ سے تو یہ ہفتوں پہ ہونا چاہیے جشن جو ہے عقیل دانی صاحب کا جشن ہفتوں منایا جانا چاہیے اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ میں نے سوچا کہ آج بھی ہم مل بیٹھتے ہیں اور کچھ ان سے بات کرتے ہیں کچھ کیا اور کیا کمی رہ گئی کیا کیا اور ہونا چاہیے اور جو باتیں اس دن نہیں ہوں پائیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں تو آج کے ہمارے مہمانے صاحب جشن عقیل دانش محترم عقیل دانش صاحب اسلام علیکم صاحب موالیکم اسلام سلحے کیسے سر کیسے آپ ٹھیک 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 میں آپ کی توصو سے اسلام چینل کی توصو سے تمام سامین کو آپ کی اور ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں اور میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کی اور آپ کے تمام ساتھیوں کی محبت کا شکریہ ادا کر سکوں میں ان کا محمنون احسان ہوں آپ نے یہ روایت قائم کی اور خاص طور سے جان ایلیا کو آپ نے اب مغرب میں بھی متعارف کرا دیا اسلام چینل کے شروع کے پروگراموں میں میں نے بالکل ایک چھوٹا سا شیر لکھا تھا کہ دل کی تازوں کا ہے ایک پینل دل کی دھڑکن ہے اسلام چینل تو وہ واقعی دل کی دھڑکن ثابت ہوا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باغ نہیں ہے کہ پچھلے ڈیڑھ ڈو سال میں اسلام چینل کے بہت سے پروگرام بہت مقبول ہوئے ان میں سے ایک آپ کا بزم سخن ہے اور شاید میں نے پہلے بھی ارز کیا اس بزم سخن کا کمال یہ ہے کہ یہ ٹیلی ویژن کی سکرین سے نکل کر اب ہمارے شہر میں آ گیا ہے آپ یقین کیجئے کہ جمعہ کی شام کو بہت سے لوگ اپنا بہت کام چھوڑ کر بیٹھتے ہیں اور آپ کے پروگرام خصوصی طور پر دیکھتے ہیں اور آپ نے کہاں کہاں سے لوگوں کو بلایا ہے اور ایک عام زباد میں کیسے کیسے نگینے یہاں آپ نے جمع کی ہیں پورے برطانیہ سے لوگ آتے ہیں یہاں اور اپنی شہری سے لوگوں کو مستفید کرتے ہیں بعض دفعہ پاکستان سے اور اشترستان سے بھی لوگ آتے ہیں وہ بھی اسلام چینل کے ذریعے متعارف ہوتے ہیں اور لوگ ان سے بھی فیض اٹھاتے ہیں تو یہ ایک سلسلہ جاریہ ہے اور آپ نے مجھ جیسے لفظ جڑنے والے کے لیے اتنا بڑا احتمام کیا یہ بڑی مبارک بات ہے میرے لیے تو ہے بہت خوشی کی بات ہے اور کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ پیچھلی نصف صدی میں جو کچھ لکھا کم سے کم اس کا تعریف ہوا اور لوگوں نے پہچانا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا بڑا فخر ہے کہ آپ نے اور آپ کی اس ساتھیوں نے اس بات کا احساس کیا کہ ہمیں اپنے لوگوں کا شناغ دینی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی نسلی بھی اس روایت پر قائم رہے ہیں یہ بڑی مبارک بات ہے اور یہ بہت یادگار موقع تھا میرے لیے آپ نے اتنا ہی تمام کیا اور اتنے لوگوں کو جمع کیا ابھی آپ نے بتایا اس میں کوئی دو سو سو دو سو آدمی تھے لیکن وہ جو صاحبانِ ہال تھے انہوں نے کہا کہ اس میں ایک جو قطار ہے اس میں پندرہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں بر تقریباً تین سو سے زیادہ لوگ موجود تھے اور وہ الگ لوگ تھے جو ادھر ادھر جا رہے تھے جن کو بیٹھنے کوئی جگہ نہیں ملی جو بیٹھے ہی نہیں تھے جن کو جگہ نہیں تھی اور بیٹھنے پائے تھے یہ کہ سلال جیسی جگہ میں اپنا کمال دکھنا رہی تھی اس کے باوجود یہ کمال ہے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا اسلام جینرل کے نام کا اور بزو سوخن کا اتنوں لوگ آگئے اور مجھے سے لفظ جلنے والے کے لیے اتنی اچھی باتیں انہوں نے کی تو حوصلہ بڑھتا ہے آدمی کا کہ آپ اور لکھیں گے اور پڑھیں گے اور عدب کی اور گہرہیوں میں جائیں گے آپ کی جو بات بلکل آپ نے صحیح یہ آپ نے ہم نے آپ سے سیکھا ہے اور بلکل آپ سے سیکھنے کا عمل جاری ہے اصل میں یہ آپ خود بھی نوٹ کر رہے ہیں میں بھی نوٹ کر رہا ہوں ساری دنیا الحمدللہ نوٹ کر رہی کہ پچھلے ڈیرھ سال سے جب سے آپ نے رہنمائی ہماری کی ہے آپ نے لوگوں کو کہا کہ یہ نوجوان ہیں ان کو لاؤ مطلب ایک موڑ تھا جو دہائی معذرت میں کہوں گا کہ بہت سے بزرگ وہ احتیاد برکتے ہیں مطلب بازے لوگ تو مسجدوں میں بھی احتیاد بردتے ہیں کہ پچھلی صف میں کھڑا کر دو چھپڑے بچوں کو تو وہ وہ روایت کچھ یہاں بھی چل رہی تھی اس کو بڑا سورت یہ نا بر سغیر اور یہاں کے مقابلے پہ آپ دیکھیں تو بہت کم مواقع ہیں لوگوں کو سیکھنے کے تو اگر بزم سخن کے ذریعے اور اسلام چینل کے ذریعے لوگ کو سیکھتے ہیں کچھ حمد کرتے ہیں لکھنے کی تو ان کو ضرور آگے آنا چاہیے آ اسی پس منظر میں میں نے شاید درس کیا تھا کہ اجاز ہے یہ بزم سخن کا کہ آج کل پیدا ہوئے ہیں آج سخن ورق نئے نئے کم سے کم سات آٹھ نو لوگوں کو میں جانتا ہوں اور پیشے سال حیروں کے مشہرے میں مجھ سے کوئی اکتیس آدمی نے ایک بات کہ بھائی بہت دن کے بعد ہم نے مشہرے میں کچھ نئے چہروں کو دیکھا ہے ظاہر ہے کہ لیکن کم سے کم ایک بات شروع تو ہوئی جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم بھی اسی طرح پنیوں پنیوں چل رہے تھے اور ہم نے اسادزہ سے کتابوں سے اسی طرح اسی طرح وہ لوگ محنت کر رہے ہیں اور ایک بات اور میں آپ سر کرتا ہوں شاید آپ نہیں بھی غور کیا ہوں ہمارے زمانے میں چیزیں اتنی سامنے نہیں آئی ہمارے یہ ذرائع بلاغ اتنے نہیں تھے یا کتابیں ہوتی تھی اور محفیلے ہوتی تھی لیکن اس ذرائع بلاغ نے یہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کا ویزن بڑا کیا ہے اور یہ بہت چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اب پورے دنیا ان کے سامنے سمٹ کر آگئی ہے لکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا لکھیں گے اور کم سے کم ایک دن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میری عمر کے ساتھی کو ساتھ میں گے سکوں گا اس کے زبان میں زہیر کی زہیر کاشمیری کی ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمارے بات اندھیرہ نہیں ہو جانا ہے سبحان اللہ بہت خوب یہ سیسرہ چل رہا ہے اس میں یہ تھا کہ خاص کر جو آپ نے لوگوں کو انکریجمنٹ دی میں نے خود کئی تقاریب میں دیکھا کہ بچے آئے بیٹھے اور وہ جھجک بھی رہے تو آپ نے کہا نہیں نہیں اس کو پڑھا آبی کی بہت در ریسنٹلی تو یہ کچھ جھجکتے بھی ہیں کچھ تنقید سے گھبراتے ہیں اس کا کوئی علاج مطلب لوگ کہتے ہیں ہم سٹیج پر کھڑا ہوں گے لوگ تنقید کر رہے ہیں مصرہ وزن میں نہیں ہے کچھ نہیں اس کا کیا طریقہ کیا کریں نوجوانوں کے صورتی ہے کہ جیسے بزم سخن شہر میں کام کر رہی ہے تو آپ کم سے کم مہانہ اگر پندرہ دن بھی بننے ہو تو مہانہ نشست رکھی اور اس میں آگے کہ یہ کہ جو کچھ لگا ہے بتائیے اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے بدلنے والی تو لوگ آپ کو مشوار بھی دیں گے اور آپ اس کو اور ترقی دے سکیں گے اپنے خیالات کو اس میں ان کے اندر پھر زیادہ جذبہ بھی پیدا ہوگا اعتماد بھی پیدا ہوگا اب جا گے ہم مشاعرے میں پھڑھیں تو کوئی یہ نہیں کہ چکے کہ مبتدی میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بڑی لطیف بات بتاتا چلوں کچھ دن کے لیے مجھے موقع ملا کہ جو جنگ اخبار ہے یہاں اس کا جو عدبی صفحہ تھا میں اس کی ادارت کروں میں نے پہلے تو ان سے ایک نام دیا جہانی عدب اور یہ نام آج کل پاکستان میں جو شاید بت کی دن ان کا نکلتا ہے عدبی صفحہ اس میں جہانی عدب کے نام لکھتے ہیں تو یہ نام میرا دیا ہوا ہے اس میں میں نے دیکھا کہ بہت سے اشارہ ایسے آتے تھے کہ جن کا وزن سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا تو میں نے کہا کہ جن کو چھابنا بھی ضروری ہے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہیں ہمارے یہ اخبار خریدنے والے بھی ہیں ان میں سے بعض لوگ اشتہار بھی ہوتے ہیں تو چھابنا تو ضروری ہے انہیں تو ایک طرف یہ بات تھی ایک طرف میار نظر میں تھا کہ اگر جنگ جیسے اخبار کوئی چیز ایسے کمزور چلی جائے تو ہر آجمی کی نظر پڑے گی تو میں نے اس میں کالم شروع کیا اور اس کا نوانت ہے نئے چراغ اور ایک شیر اس میں لکھا کہ نوگے کلم پہ آگئے دل میں چھپے جو راز ہیں شیر ہمارے دوستو وزن سے بے نیاز ہی اس میں چھار چھے لوگوں کو چھاپا اور دوسرے تیسرے ہفتے شکایتی آئی ہمیں سے آپ کیا سمجھایا ہمیں ہی درکل لگا ایسا ہوتا ہونا چاہیے کم سے کم اچھا پاکستان ہندوستان میں کیا آسانی تھی کہ بہت جگہ نرشستے ہوتی ہیں اور اسادزہ ہوتے ہیں اور وہ بتایتے ہیں لوگوں کو بہت سے ان کو ہدایات بھی ملتی ہیں اور ہمت بھی ان کی بڑھتی ہے یہاں جو کہ ایسے مواقع کم ہے تو بزم سخن کیلئے یہ بہت کام کی بات ہوگی کہ کم سے کم اگر ہفترزہ نہیں تو مہانہ نشستے کہیں کہیں اس میں ہم نے ایک طریقہ جو آپ کے علمے بھی ہے ہم نے بزم سخن پر ترہی مشاعروں کی بنیاد ڈالی ہے اور وہ الحمدللہ پچھلا سات مہینہ چل رہا ہے جولائی کا مہینہ ساتوے مہینہ ہے اور ماشاءاللہ یہ متواتر چل رہی چیز وہ ایک علم قصہ اور اس کی دھوم نصیر بھی بلکہ پاکستان ہندوستان میں بھی اسے دیکھتے ہیں آپ دنیا سکڑ کے قریب آگے ٹھیکنک کے ذریعے کہ آپ نے اس میں غزل لکھ دی اور اس پہ کسی نے اپنے رائے دے دی رائے دینے والوں کی رائے پہ کسی نے رائے دے دی ایک سلسلہ وہ دراز ہے اچھا اس پہ بعض دفعہ فائدہ بھی پہنچتا ہے کہ اگر کسی نے اچھی رائے دی ہے تو آدمی لکھنے والا سوچتا ہے کہ اچھا اگر میں اس میں سلسل کو یوں سے یوں کر لوں تو باز زیادہ واضح ہو جائے گی زیادہ اچھا ہو جائے گا تو وہ بزم سکھن کا ایک رنگ ہے اس لیے کہ وہ ہندوستان پاکستان میں اس کو روک دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں دنیا سکڑ کر قریب آگئے گئے اس سے بھی لوگوں بڑی حمد ہوئی ہے لیکن اس میں ایسا ہے کہ اگر کسی جگہ احتمام کر سکیں نشست کا مہنہ نشست ہو تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا یہ روایت بہت پرانی ہمارے حلقے تھے مختلف انہوں نے اسی طرح کی سلسلہ شروع کیا اور اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ مختلف آرہ سامنے آتی تھی اور پھر یہ لوگوں بھی حمد بنتی تھی کہ آپ اچھی ساتھ میں بیٹھے ہیں آج میں یہ پڑھلا ہوں اور یہ چیز سہی ہو گئی کل کو میں دو سو آج میں سامنے ہوں پڑھلوں گا پانچ سو آج میں سامنے ہوں بلکہ آپ نے تو میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ پگڑ کے ایک آئے کہ بھائی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دے میں جو بھی ہے اور آپ خاموشی سے لوگوں کی اس میں کہہ دیتے ہیں آج سامنے ایک محول پہ بھی تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں کہ ہم امروحہ سے کراچی اور کراچی سے مطلب ہجرتیں آپ کی ماشاءاللہ کافی میں پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے اس پہ شائری میں کوئی فرق تو مجھے نظر نہیں آیا آپ نے امروحہ میں جو شیر کہے وہ کراچی میں جو شیر کہے جو لندن میں آپ فکر اور سوچ بھی بدلتی ہے علاقوں کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے اب میں نے ایک شیر لکھا ہو یہیں لکھا اور شاید سب اسی سطح میں سوچتے ہوں کہ لکھ رہی ہے کیا کوئی تاریخ اس کا بھی حساب لکھ رہی ہے کیا کوئی تاریخ اس کا بھی حساب رزق کی چاہت میں کتنے لوگ بے گھر ہو اچھا یہ شیر میں نہ امروحہ میں لکھ سکتا تھا نہ کراچھ لکھ سکتا تھا یہاں آگر میں نے لکھا یہ صورت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ اور جو ماحول ہے اس کے ساتھ آدمی کے سوچ میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی آدی اور اب تو ایک پورا شعبہ ہے جو کالاتا ہے ہجریہ شاہری ہجریہ شاہری اور اور ایک بات درس کرتا چلوں کہ ہندوستان سے بہت سے لوگ پاکستان آئے آچھا پاکستان میں آہ بدقسمت ہی ہے کہ اگر وہاں پر کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا تو اسے کہتے ہیں کہ آپ فرزند زمین نہیں بلکہ اگر اس کا باپ بھی پیدا ہوا تب بھی کہتے ہیں کہ آپ فرزند زمین نہیں آپ کو چھہ سو سال پر آنا چاہیے تھا اس کے بعد وہ بہت سے لوگ یہاں بھی آجاتے ہیں یورپ میں آگئے اور شہروں میں چلے گئے اچھا یہاں کی صورت یہ ہے کہ آپ آسانی سے شریعت بھی مل جائے گی لیکن آپ یہاں کے نہیں ہو سکتے بلکل کچھ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں انگریز ہوں اسی کے میرے پاس بریٹیش پاس پورٹ ہے تو یہ تو ہے آپ انگریز لیکن کال انگریز بریٹیش تو ہے لیکن انگریز نہیں پریشانی کا عالم ہے تو اسی پس منظر میں ایک دفعہ لکھا میں نے ہم ہیں وہ لوگ کہ بے قوم و وطن کہلائے ہم ہیں وہ لوگ کہ بے قوم و وطن کہلائے ہم کو جینے کے لیے کوئی حوالہ دے دو تو حوالہ تلاش کرتا ہے اب یہ حوالہ میں امروحی میں نہیں مانگ سکتا تھا یہ حوالہ میں کراچی میں نہیں مانگ سکتا تھا یہاں بیٹھ کے حوالہ چاہتا کہ مجھے کوئی حوالہ مل جائے اور میں اقیل دانش ہوں میرا تعلق فلا زمین خطہ زمین سے تو سوچ کے ساتھ چیزیں بدل دی سر اس دن ماشاءاللہ نے بہت اچھی بات کی اور آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کیسے زندگی کے جو رنگ پہلو تھے کچھ چیزیں عدو اتشنا رہ گئی جی 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 جلسوں میں بہت بڑی بات اتنی بات نہیں ہو سکتے ایک بنیادی بیک مروحے میں اس وقت یہ سلسلہ چلتا تھا پاکستان بننے اور میں انیس سو چالیس میں پیدا ہوا اس کے بعد ساتھ آٹھ سال کی عمر میں معلوم ہوا کہ فلان جگہ مسلم لی کا جلسہ ہے تو آپ چلیئے وہاں یہ پڑھئے لوگ حمد دلانے کی بھی کہتے تھے کہ نظم فلانے لکھی پڑھ دیجئے اور اس وقت شاید آواز بھی کچھ اچھی ہوگی تو آواز تو ماشاءاللہ بھی بہت ہوگئے وہ پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے مختلف جلسے کیا تو اس میں ناتے پڑھے جاتی زفر علی خواہ کی اسلام کی فطرت میں قدرت لچک دی ہے شعبہ اردو کے صدر تھے دلی انتقال ہوا دو سال ہوئے وہ جون ایلیا بہت قریبی دوست تھے اور جون ایلیا کے پہلے بھی شاید نہیں آرز کر چکا اس کی پوری تفصیل تو ایک پوری فضا تھی اور اس کے بعد وہ ہجرت کی پاکستان اور وہاں پھر جون صاحب پیدایش سانی ہوگئی دوبارہ ایک دفعہ پیدا ہوگئی جو جو منایا تھے بہت سوہل مجھ سے ایک صاحب نے کہ کہ یہ لڑکی تھی جون ایلیا جون لڑکی تھی لڑکی رئیس مروبی بھائی رئیس مروبی پڑھا روزانہ قطع لکھتے بھائی بھائی سید عمد نہیں پڑھا میں نے کری ہے یہ حیرت انگیز بات ہے یہ طرح سے جشن عقیل دانیش منا گئی روائی کر دیا اور لوگ پڑھ نا چاہتے ہیں سبجھ نا چاہتے ہیں جون ایلیا ایوارڈ جو جا جو ایوارڈ ایوارڈ جا جو ایوارڈ ایوارڈ مجھے یہ یہ مغرب رہے گی مغرب جون ایلیا ایوارڈ مجھے 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 ماشاءاللہ آپ شاگرد رشید بھی آپ ان کے بلکل اور آپ نے پوری زندگی ان کو دیکھا ہے بلکہ آخری وقت میں تک ان سے رہے تعلق میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے نام ایوارڈ ہے تو کیا چیز ہوں گے جو ایوارڈ دیا گیا اب تراش میں لوگ کتاب ملے ہیں ان کے شہر ملے سو یہ سلسلہ چل رہا ہے ایشاہ اجر اوز دن کچھ کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے 3 4 منٹ کچھ کلام میں کچھ میری فرمایشیں تھی کچھ پوری ہوئی کچھ نہیں ہوئی تو کیا ایسا نہ کچھ کلام بھی سن لیا جائے ساتھ کچھ فرمایشیں بھی پوری ہو جائیں جو آپ حکوم دیا میں نے تو آپ کو نشان لگا کے دیا تھا آپ نے آگے پیشے کیا کچھ میرے خانے یہ نوائی جنگ والے نکال آئے بڑا کام کیا جناب یہ بہت آزف سلیم مٹھا صاحب یہ تھا ہفتہ روزہ نوائی جنگ جو ہے یہ لوگوں نے دیکھ پورا ایک صفحہ خادم کے نام کر دیا یہ بڑی بات ہے اور اندر کم سے کم سے مخضر اٹھارا صفحات ایسے ہیں جس میں مختلف غزلیں ہیں نظمیں ہیں مختلف چیزیں ہیں تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اتنے صفحات کے سے پاکستان کے صفیر بھی موجود ہیں انہوں نے میرے لئے متفضہ کلمات کہے اور لوگوں نے بہت صراحہ میری خدمات کو یہ بڑی مبارک بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت جاری رہی چاہیے انشاءاللہ بالکل یہ تو آپ نے جو مشاورت کی ناظرین ہم نے پہلے بھی یہ تیعہ کیا کہ انشاءاللہ ہر سال ہم ایک بھرپور جشن مختلف لوگوں کا منائیں گے تو ہم سنتے کچھ اقیل بھائی سے کیا کچھ فرمایش تھی دیکھتے کیا سناتے جی جو صفحہ صاحب نے کھر گیا اس میں کچھ غزل ہیں تو میں کرتا ہوں کہ خوشی کے نظام ہے خدرت خوشی کے رنج کے آثار کم نہیں ہوں گے یہ اور بات ہے دنیا میں ہم ہوں ہمیں یقین ہے کہ ہم پر ستم تمام ہوئے ہم یقین ہے کہ ہم پر ستم تمام ہوئے ہمارے بعد کسی پر ستم نہیں ہوں گے اس جشن میں ہمارے مصطفی شہاب صاحب نے ستم اور ظلم تو اب بھی جاری ہے میرا دل چاہتا کہ بھائی اس میں نقطہ ہے ہمیں یقین ہے کہ ہم پر ستم تمام ہوئے ہمارے بعد کسی پر ستم نہیں ہوں گے تو ہمارے بات کی بات ہے صحیح بات ہمارے بعد کسی پر ستم نہیں ہوں گے صحیح بات ہمارے یوں ادھیرے کے اثار کم نہیں آہ ہا ہا کیا بات حسیح دلوں کا خون دلوں کا خون فراہم کرو چراغوں کہ یوں ادھیروں کے اثار کم نہیں ہوں ہوں جو مسئلے غم جانہ سے پروریش پائیں وہ مسئلے غم دورا میں ذم نہیں ہوں جو مسئلے غم جانہ سے پروریش پائیں وہ مسئلے دورہ میں ضم نہیں ہوں گے اور اس کا پس منظر ہے پاکستان کا ایک حس سے گئے چار تن کے نشامن کے چن رکھو دانش اے چار تن کے بھی شاید بہم نہیں ہوں گے بس بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے چھوٹا سا بریک بہت شکریہ ادا برزر بہت شکریہ ناظرین وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا ہمارے درمیان جناب اقیل دانش صاحب موجود ہیں ان کے لئے اتھر راہ صاحب نے کہا تھا کہ مشاعروں کی ضرورت اقیل دانش ہیں مشاعروں کی ضرورت اقیل دانش ہیں ہمارے پیر نظامت اقیل دانش ہیں شریف النفس ترنم نواز سلح پسند محبتوں کی زمانت اقیل دانش ہیں تو ہمارے درمیان اقیل دانش صاحب بھی موجود ہیں ایک کالر بھی موجود ہیں دیکھتے ہیں کون ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی جی اسلام علیکم میں ڈاکٹر صوفیہ ستوت عرض کر رہی ہوں جی ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ بس اقیل دانش صاحب کو بہت مبارک بات دینی ہے بہت نہنتی آدمی ہے اور بہت ہی تعریف کی قابل ہیں تو ان کے ایک چھوٹا سا شیر لکھا تھا جو ان کے نظر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے شیر و سخن کو جان ملی دیار غیر میں اردو کو پہچان ملی بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ ستوتا آپ نے تو ماشاءاللہ اس پرگرام میں شرکل بھی کیتی اور نئے لکھنے والے کو انکریج کریں اور بس میں سخن تو ایک چھتری ہے جی بے شک بہت اچھا وڑا استعمال کیا لیتے ہم سب جمع ہیں تو امید رہے گی کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو ہماری مدد کریں گے اور ہم لوگوں کو علم و عدب میں آگے پہنچنے کا موقع دیں گے بلکل بلکل ضرور انشاءاللہ آپ سے بات بھی ہوگی دوبارہ اور اپنا بہت خیال رکھے گا بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سوہل سوہل ذراعہ بول رہے ہیں نجمہ صاحبہ کی آواز ہے یہ نجمہ آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنایئے عقیل بھائی السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے یاد کیا آپ کو یہاں دیکھ کر کیونکہ میں آپ کے پروگرام میں نہیں آ پائی جی جی آپ کی کمی محسوس ہوتی رہی ہاتھ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آج آپ سے بات کر کے آپ کو وہ برباد دے کر میں اس کا تھوڑا بہت ازالہ کر سکوں بہت شکریہ ماشاءاللہ اتنا عمدہ پروگرام ہوا ہے اور جیسا کہ مجھے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک جشن نہیں ہوا ہے ایک پوری تاریخ مرتب ہو گئی بہت شکریہ اور انشاءاللہ اس طرح جو ہے نا آگے بھی جی آپ نے تو آپ لیکن آپ کیلئے اپنے تو لکھا ہے آپ کی مقال ایک دن میں کچھ نہیں ہو سکتا ایک ہفتہ ہونا چاہیے جی اسی لئے ہم نے ہفتہ سے شروع کیا جمعہ کا دن ہے ہفتہ ہو گیا یہ بات ہے بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے اور اپنے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح زندگی سلامتی کی ساتھ آپ کی بھی طرح محفل سخن جو ہے اس کی آپ آبیاری کرتے ہیں بہت شکریہ اور میری بھرپور دعائیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ نجمہ آپہ آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی آپ کا بہت بڑا ایوٹ دوسرے دن ہوا تھا جو عالمی مشاہرہ انشاءاللہ اس پر بھی ہے اگلے نشست میں اگلے سمیں میں بھی تھوڑی سی بات کرنی تھی اور آپ اسی وجہ سے آیا نہیں سکی تھی ونہ آپ کی تو بڑی تونہ تھی اس جشن میں آپ شریک ہوتی اسی لئے معذرت کرنی تھی ونہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اس پرگرام میں نہیں آتی بلکہ اقل بھائی کا بہت بڑا پن ہے کہ اس اتنے پرگرام اور تھکن کے باوجود آپ نے حکم دیا تھا تو مجد حاضر ہونے ہی تھا اور ہمارے پرگرام کی بھی آپ نے رونق بڑھائی تو بس یہ نیفلیں اسی طرح ہونی چاہیے اللہ کرے سچتی نہیں حضور عدب شائری کے حوالے سے ہو یا نصد کے حوالے سے ہو اس کی عبیاری ہوتی رہے اس پرشنے اور نئی نسل آگی بڑھتی رہے بلکہ صحیح کہا یہ اچھی بات ہے کہ بزرگ آج کل یہ مواقع فرام کر رہے ہیں آپ نے بھی فرام کیا یہ بڑے اچھی بات ہے بہت اچھا لگتا ہے جب یہ جیسے آپ نے کہا نا نئی نظل اتنے نئی چہرے نظر آئے تو اللہ تعالیٰ ان چہروں کو اور آگے لے جائے کیونکہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے یہی اب آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ اردو عدب کو بھی اردو شائری کو بھی تو میری بہت سی دعا آپ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ میرا خیال ہے اور بھی لوگ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہیں آج ہا وہ ٹاپ ہو گئے ماشاءاللہ یہ جشنے کی بات چلی تو مجھے بڑا خصوصی شکریہ دا کرنا ہے قاسی بابا کا ڈاؤن سلیسٹرز ان کے اور احباب کچھ اس کے پاکستان ویلفیر اسویسیشن کے اور خاص طور سے بڑا کام کیا عروج نے ہمارے لئے اور حنیف تاریخ صاحب تاریخ حنیف صاحب موجود تھے مدستر صاحب زائد صاحب تھے ان لوگوں نے اس جشن میں بڑا کام کیا میں سب کا بہت بہت شکر کاروں پڑھنے والوں میں آپ دیکھیں مستفع شہاب آگئے اور بہت دور سے ہمارے جب اے شیخ صاحب تشریف لے آئے خرشی صاحب نے ذرا سا لوگوں کو تبسم بلب پی کیا تو یہ سب کم ہیں بہت تہے دل سے شکر لگا غالب باجی صاحب نے غالب باجی صاحب تو بہت خوبصورت نظم لکھی ہوئے اور وہ میرے پاس محفوظ رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انہوں نے اس تفضائی کی وہ نظم وہ فریم کر کے لائے تھے اس طرح بہت سے تمامی احباب احباب تو ہے ایک آپ کے ساتھ تعلق ہے اچھا پھر لوگوں کو پتا تھا کہ کتنے بڑے تقریب ہو رہی کتنے بڑے آسمی کی تقریب ہو رہی اس لئے اس لئے لوگوں نے اس کو اسی طرح اثر آیا سوال یہ ہے کہ باتیں تو ہم لوگ کرتے رہیں گے کچھ اس دن میں کچھ کلام تھا ماشاءاللہ ایک بہت اچھا محول بنا جسلی جلیسی صاحب تھے اشتیاغ ساری شاہد جتنے لوگ تھے کچھ ہم آپ کا کلام سننا چاہیں گے کیونکہ کال رس تو آتے ہی رہیں گے تو اگر آپ ایک کال ہے پہلے کال لیلے جی جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام میں پاکیزہ پہ بات کر رہی ہوں آپ کو دیکھا دل بہت خوش ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ سارا انگلینڈ میں آپ کی کی وجہ سے لندن میں تو آپ کی وجہ سے رہنک ہے آپ بہت شہر بہت شکریہ آپ نے کئی لوگوں کو شاعر بنا دیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تھوڑا سا ترنم سے پڑھے میں دیکھتی سور کیسی آپ کی وہ یہ دیکھ رہے چاہریہ کہ آپ دکھا کہ شروع میں اچھا تھا ابھی بہت اچھا ترنم ہے اور اس سور میں آیا نہیں آپ سور پڑھ میں دیکھے گا انشاءاللہ سنیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ پاکیزا ساہیب میں چند شہر کروں اس کے بعد کوش کروں کا ترنم کی دیکھے گا کہ حسن کی تحسین کا ایک اور منظر دیکھنا حسن کی تحسین کا ایک اور منظر دیکھنا آش یعنے کی بنت میں مور کے پر دیکھنا سنگ باری گھر سے شیشے کے ہو لیکن سوچ کر سنگ باری گھر سے شیشے کے ہو لیکن سوچ کر لوٹ بھی آتے ہیں دیواروں سے پتھر دیکھنا لوٹ بھی آتے ہیں سنگ باری گھر سے شیشے کے ہو لیکن سوچ کر لوٹ بھی آتے ہیں دیواروں سے پتھر دیکھنا دوستوں میں دور تک کوئی نظر آتا نہیں دوستوں میں دور تک کوئی نظر آتا نہیں دشمنوں میں ایک سے ہے ایک بڑھ کر دیکھنا کیا سچائی دوستوں میں دور تک کوئی نظر آتا نہیں اور دشمنوں میں ایک سے ایک بڑھ کر دیکھنا ہر طرف جنگل گھروں کا اگرہا ہے شہر میں لوگ پھر بھی ہو گئے ہیں دیکھ لوگ پھر بھی ہو گئے ہیں کتنے بے گھر دیکھنا ہر طرف جنگل گھروں کا ہر طرف جنگل گھروں کا اگرہا ہے شہر میں لوگ پھر بھی ہو گئے ہیں کتنے بے گھر دیکھنا گر سیاہ بختوں کے ہر دکھ درد میں ہم ہو شریک گر سیاہ بختوں کے ہر دکھ درد میں ہم ہو شریک کیسے ہو جاتے ہیں اپنے دل منور دیکھنا کیسے ہو جاتے ہیں اپنے دل مرور دیکھنا ان کا چہرہ کھل اٹھے گا ایک نئے انداز سے کیا بات ہے ان کا چہرہ کھل اٹھے گا ایک نئے انداز سے سامنے ان کے ہمارا نام دوست دشمن سب کے ہوتوں پر تمہارا نام ہے دانش اپنی شائری کا یہ مقدر دیکھنا دوست دشمن سب کے ہوتوں پر تمہارا نام ہے دانش اپنی شائری کا یہ مقدر دیکھنا مجھے کھانسی آگئی ایک دمچہ پر لیکن کتنی خوبصورت غزل کتنی مکمل غزل تھی اصل میں غزل کا اکثر کمال ہی ہوتا میرے خیال ہے آپ سے آپ نے بتایا کہ آسان سیدھی سیدھی زباد میں لوگوں کو پیغام پہنچ جائے وہ اصل میں باقی تو آسان آسان مصروں سے بھی جیسے اس دن ہم ڈسکس کر رہے تھے خمار بارہ بنکوی کے حوالے سے قیمت فراز نے لکھا کہ ان کا شیر پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ تو بات میں بھی کہہ سکتا ہے بلکل 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 یہ سہل ممتناہ میں کہنا بھی مشکل کام تو ہے بہت مشکل ہے بھائی شہل ممتناہ میں لکھنا بہت مشکل ہے جتنا آسان نظر آتا ہے اتنا ہی مشکل ہے صحیح بات ہے خمار کا آپ نے نام لیا نا جی کہ وہ آہ سنا ہے وہ ہم کو بھڑانے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں آہا کیا بات ہے اب بتائیے آپ اس کے ترجمہ نہیں کر سکتے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے ترجمہ نہیں کر سکتے آپ لیکن دل پہ بڑا حراز دل پہ لگتا جا کر بہت اچھی بات آپ نے کہیں کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا مجھے مجھے کیا اس کی سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں پاکیزہ بہت اچھا لکھتی ہیں اور بہت اچھا پڑتی ہیں اچھا سر مرکی فرمائش ایک ترنم بلکل ترنم سے ہو جائیں جی بلکل پھول میں جو سرخی ہے میرے دل کے خون کی ہے پھول میں جو سرخی ہے میرے دل کے خون کی ہے اور ہواوں میں شورش سب میرے جنوب کی ہے اور ہواوں میں شورش سب میرے جنوب کی ہے یہ نہ ہو تو بس دنیا برف ہو کے رہے جائے یہ نہ ہو تو بس انسان برف ہو کے رہے جائے اور زندگی میں سب گرمی ذات کے فسوں کی ہے ہم جو ذر کو چھو بھی لے خاک ہو کے رہے جائے ہم جو ذر کو چھو بھی لے خاک ہو کے رہے جائے واہ 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 وا سو تو حرف سے رشتہ زور و زر نہیں دیتا بات بس یہ دانش بات صرف یہ دانش روح کے سکون کی ہے بات صرف یہ دانش روح کے سکون کی ہے اور ہواوں میں شورش سب میرے جنوب کی ہے واہ واہ کیا بات ہے زبادہ سر یہ ترنم کے حوالے سے ایک تو ہمارے کلسیکل چیزیں چلی آرہی ہیں اور لوگ بڑا پسند کرتے ہیں آج کے نوجوانوں کو بھی تھوڑا سا جھجکتے ہیں وہ ترنم میں پڑھنے گے تو ہم ان کو بھی کوئی ترغیب دیں گے اگر ترنم پڑھ چاہے تو پڑھیں کچھ ساتھی ہیں ہمارے جو ترنم کی طرف آرہے ہیں اصل میں ہوتا کیا ہے بھائی کہ یہ آواز اور الفاظ ان دونوں کا بڑا باہر میں رشتہ ہے شروع میں آپ دیکھیں جو بہت پہلے مشاہرے ہوتے تھے اس میں ترنم کا کوئی سلسلہ نہیں تھا اور عام طور سے ایک مشاہرہ تو سبھی نے دیکھا ہوگا وہ دلدی کے آخری شما جگہ جگہ وہ ڈرامٹائیز ہوتا ہے ہر جگہ اس میں جتنے بھی شور آئے کسی نے ترنم سے بھی پڑھا اور جہاں تک میری معلومات کا سلسلہ ہے ہاں جمل الدین آلی کے چچا نواب سائل مرہوم بہت اچھا گاتے بھی تھے مشاہروں میں انہوں نے ترہ ڈالے ترنم سے پڑھنے گی سورت یہ ہے کہ اگر آپ کوئی شیر سن رہے ہیں اور اس کا پر اثر ہو رہا ہے تو ترنم اس اثر کو زرہ سا بڑھا دیتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے تو اگر آپ مشاہری میں گئے ہیں اپنے لکھنے والے نے خون جگر صرف کیا ہے آپ نے اپنے وقت صرف کیا ہے آپ کو شیر سے اور لفظ سے محبت ہے تو اگر اس میں زرہ سا اضافہ ہو جائے تو کیا حراج ہے اچھی بات ہے بہت اچھی بات پڑھنا چاہیے اسلام علیکم ہلو کون صاحبہ بات کرنی ہے والیکم اسلام میں شبانہ مقصود بات کر رہی ہوں جی 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 شبانہ صاحبہ کیسی ہیں آپ ٹک ٹک ہے اپنے زرہ ٹی وی کے آواز بند کر دیں تو آپ کا آواز صحیح سائے گی بس میں عطیل شاہب کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہ رہی تھی اور بس میں سخن میں ان کے جو پروگرام کی تحریف اور تحصیب کرنا چاہ رہی ہوں جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ محفل پر شرکت نہیں کر سکی میں نے کہا یہ بہت اچھا محفل ہے جی ہم نے اسی لئے آج کی محفل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یاد کی آپ نے بہت اچھا پروگیا ہم نے جی ہم نے اسی لئے آج کی محفل سجائی دی کہ جو آپ بھی شریک نہیں ہو سکے ہیں اور بہت سے لوگوں نے بعد میں ہمیں فون کر کے کہا کہ ہم مس کر گئے تو ہم نے کہا چلیے آج آپ ان کو مبارک بات دے دیں اور ماشاءاللہ متوادر ایسے لوگوں کا فون آرہا جو شریک نہیں ہو سکے تو ان میں سے آپ بھی تھی آپ سے یقین بہت اچھا لگا بات کر کے اور انشاءاللہ پھر کال کرتے رہیے بہت شکریہ جائیں اور آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ایک بہت اچھی ریت ڈالی جی انشاءاللہ اب آپ میں آپ کے سب کے تعاون کی ضرورت ہے ہم سب مل کے چلائیں گے انشاءاللہ اس طرح کی محفل ہو آپ کے طرح کی ضرورت ہے جو وہ کر سکے جی ضرور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی خوشکریہ جی سر سائل دیلوی صاحب پا جی ہاں تمہیں یہ ارس کر رہا تھا کہ اگر ترنم سے شیر کے لطافت میں اور لطف میں ذرا اضافہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں صحیح بات ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ذرا سا جو ہمارے مشاہروں کے محافل ہیں ان کو تھوڑا سا محتاط بھی رہنا چاہیے جی ترنم میں پڑھنے کے لیے اور ترنم میں سننے کے لیے پوری توجہ کے ضرورت ہے صحیح بات ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب محنت کر رہے ہیں ترنم سے پڑھنا ہے اور پوری توجہ نہ ملے تو ذرا سی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے صحیح بات ہے تو ترنم سے پڑھنے میں ہاں کوئی حرج نہیں ہے اور پڑھیں اللہ اور اللہ تعالی نے آواز دی ہے تو جی اس کا شکر ہے ایک طرح سے جی کہ آپ اس آواز کو دوسرے تک پہنچا رہے ہیں ترنم سے پڑھنے میں کوئی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے لیے بڑی توجہ کے ضرورت ہے اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں جی جگہ جگہ یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ شاعری کا ترنم مخصوص ہوتا ہے آپ نے ابھی نام لیا خمار صاحب کا کیا غزب کا پڑھتے رہے ہیں فلان صاحب فلان صاحب لیکن اب ایک صراح سا سلسلہی شروع ہوا ہے کہ جو ترنم مشاعرے کا نہیں ہے وہ بھی وہ بھی مشاعروں میں آ گیا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کی طبیعت مقدر ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آدمی بھی وہ لفظ تو کچھ ہو دے نہیں صرف ترنم کا سہارہ لے کر آچھا بعض محفیلوں میں تو یہ بھی دیکھا کہ جو بہت مخصوص اور محبوب گانے ہیں ان دونوں میں لوگوں نے آ کے اور شیر پڑھنے شروع کر دے اس سے ذرا سا بجنا چاہیے ہاں صحیح کہنا ہے جو مشاعرے کا ترنم ہے وہ اللہ کی دین ہے الگ ہے اسیل سلسلہ اس کا اگر خیال رکھیں تو اور زیادہ اچھا جائے دلاور فکر صاحب نے کہتا ہے کہ وہ کتابوں میں ٹینٹ ہوا تو چھب نہیں سکتا تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت معلوم ہوتا شیر کیا چیز ہے مشاعرے میں تو جلی آپ نے خوب لہک لہک کے بڑے سور لگا کے سنا دیا لیکن اصل مسئلہ وہاں آتا ہے خمار صاحب کے آپ کے شیر کی بات کر رہتے ہیں یہ آپ کے اپنا کتنا خوبصورت شیر تھا لیکن یہ کتنا آسان ہے سمجھ میں بھی آ رہا ہے ترنم کے ساتھ ہو جائے تو اور مزہ آ جاتا ہے یہ تو اس میں لطف ہے لیکن اگر اس میں تھوڑی سی احتیاط پردنی چاہیے جو عام ترنم ہے فلموں کا یا اس کا ادھر ادھر کا اس سے کم ہونا چاہیے اس کو ان سے ہی بات ہے وہ بڑا احتیاط پردنی چاہیے سر کچھ ہم کلام اور سننا چاہیں گے وقت کی قلت ہے میں چارتا کہ ہمارے سامعین کو آپ اگر مسید کچھ اور سنائیں جی جی مجھ آپ نے ماشاء اللہ اتنے خوبصورت ہمیں غزلیں سنائی ہیں تو کچھ سنا سکتا ہوں کیونکہ یہ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ بلکل چلتا رہے گا شاہد مشاہدات کا سودائی سر میں رہتا ہے جو ہو رہا ہے ہماری نظر میں رہتا ہے کیا بات ہے مشاہدات کا سودائی سر میں رہتا ہے جو ہو رہا ہے ہماری نظر میں رہتا ہے زمانہ لاک انہیں بے وفا شمار کرے زمانہ لاک انہیں بے وفا شمار کرے خیال ان کا دلِ موتبر میں رہتا ہے کیا بات ہے سر زمانہ لاکھ انہیں بے وفا شمار کرے خیال ان کا دلے موتبر میں رہتا ہے وہ کس طرح سے سمندر سموے کوزے میں یہی خیال دلے کوزہ گر میں رہتا ہے وہ کس طرح سے سمندر سموے کوزے میں یہی خیال کسی دلے کوزہ گر میں رہتا ہے اور کسی کا درد ہو دانش مگر بقول امیر ہمی بینائی کسی کا درد ہو دانش مگر بقول امیر ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتا ہے کسی کا درد ہو دانش ایسے نفور ہے کاخے بلند و بالا سے اجیب شخص ہے مٹی کے گھر میں رہتا ہے کسی نفور ہے کاخے بلند و بالا سے عجیب شخص ہے مٹی کے گھر میں رہتا ہے بہت خوب ہمارے دل ہمارے چگر میں رہتا ہے بہت خوبصورت ہے آپ مطلب یہ ایک مختلف انداز ہے مختلف لیکن آج بھی مجھے جو آپ کی شاعری مطلب میں نے ابھی جب پروگرام کے دوران جب آپ کے اس پر ہم کام کر رہے تھے اور پوری ٹیم ہماری کام کر رہی تھی ہم نے کافی ریسرچ کی اور مختلف ادوار میں جو آپ کی شاعری مرتب ہوئی اس کو ہم نے دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ آپ کے حالات اور اس کے حساب سے شاعری تو بدلتی رہی لیکن جو سوچ اور مرکزی خیال تھا روایتی شاعری کا وہ الحمدللہ آپ کے ہاں رہا ہو اس میں بنی تبدیلی آپ نے کیونکہ آپ نے غزل کی نگبانی کی ہے غزل کی طرف ہی آپ زیادہ رہیں تو یہ خاص اندر سے رخبت تھی غزل کے حوالے سورت یہ ہے بھائی کہ غزل کا اور زندگی کا بڑا قریب رشتہ ہے اور ایک روایت ہے جو ظاہرت ساڑھے تین سو سال ہو رہے ہیں ایک روایت ہوئی ہے اچھا آپ اگر غزل کی روایت سے بالکل ہٹ جائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شہر میں معنی ہو لیکن وہ بات نہیں پیدا ہوگی جو غزل کے روایت سے جڑے رہنے سے پیدا ہوگی ہوتی آج کل بڑی تازہ تازہ غزل رکھی جا رہی ہیں اور آپ اسے اب زدید غزل بھی کہلیں لیکن وہ اتنی پورا تاثر نہیں ہوتی اگر کوئی یہ کہا کہ وہ کھڑکی سے میرے گھر میں روشنی کی کرن در آئی تو بات تو صحیح ہے بلکل لیکن وہ بات نہیں پیدا ہوتی وہ ہر آدمی دیکھ رہا کہ ہاں وہی کھڑکی جب کھلے گی اور سورج نکلے گا تو روشنی کی کرن تو نظر آئے گی تو اس میں بڑا اچھا ایک وسیم فاضلی تھے مرہوم کہ اچھا ش یہ جنون دیکھو روایتوں سے بغاوت کا یہ جنون دیکھو خیرد نے دل کی حقیقت کو بھی فسانہ کہا تو بھائی دل کی حقیقت کو بھی فسانہ کہا لیکن یہ دل تو دل ہے اس سے تو آپ مفر ہوئی نہیں سکتا وہ حقیقت ہے اور وہ زندگی میں آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شیر نہ پرانا ہوتا ہے نہ نیا ہوتا ہے بلکہ اسلوب اس کا آدمی کو لست دیتا ہے کہ کس طرح ایک دفعہ میں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز سوچوں جو زندگی میں اور ہماری کائنات میں نہ ہو نہیں آیا سمجھ میں سویر میں مستقل قوار کرتا کہ کوئی نئی چیز سامنے آئے نہیں آئی سمجھ میں میں نے مثال دی کہ کوئی ایک صحابہ شیر نے مجھے نظر آیا لیکن اس کا جو موہ تھا وہ گائے کا تھا تو میں نے گائے بھی دیکھی ہے شیر بھی دیکھا ہے میں نے نئی چیز کیا ہوئی کوئی نئی چیز سوچ نہیں سکتے تو میرے خیال کے مطابق شاعری نام ہے کہ تمام زندگی کے جو مناظر ہمارے اطراف ہیں ان کو خوبصورت نظر پیش کرنے کوئی نئی بات نہیں کہہ سکتے بہت شکریہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے درمیان عقیل دانیش صاحب موجود تھے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا آدھا برزے موسیقی موسیقی موسیقی